اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقل الحمد یا اللہ وصلاة وصلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین بہتشام ایک مہینہ سے ہماری کوئی اوڈیو کیلئے رد وحبی یوٹیو چینل پر اپلوڈ نہ ہوئی کسی وجہ سے لیکن انشاءاللہ عز و جل اب آپ تک ہماری اوڈیوز پہنچے گی بغور سماعت فرمائے آج بھی ہم دیوبندیوں کے گھر سے کچھ اہم باتیں لے کر آپ تک پہنچے ہیں بغور سماعت فرمائے دیوبندی اکاگرین کے نزدیک اولیاء مشاہیخ بادس وفات بھی لوگوں کو اپنی قبروں سے نفع پہنچاتے ہیں اور اس پر ان کا اختیار بھی ہوتا ہے کیونکہ شکایت ہونے پر نفع بند کی جا سکتی ہے اب اسی طرح ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح قبروں اور مزاروں سے دستگیری وہ امداد بھی ہوتی ہے یہ دوسروں کو بولتے ہیں لیکن دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے امداد المشتاق اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جب اثر مزار شریف کا بیان آیا آپ یعنی حیدی امداد اللہ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلہہ مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر ارسکیہ کے حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا متاجہ کچھ دستگیری فرمائیے حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے دعانے یا آد آنا روز ملا کرے گا ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر تھا اس نے کل قیفیت بیان کر کے مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملا کرتا تھا تھانوی صاحب کی اس روایت اور بیان سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کے نظرین صاحب مزار سے اگر مشکل اور پریشانی عرض کر کے دستگیری کے درخواست کی جائے وہ دستگیری اور مدد کرتے ہیں اس روایت کو حاجی صاحب سے بیان کرنے کے بعد ان کا تجربہ نکل کرتے ہیں فرمایا حضرت یعنی حاجی انداد اللہ صاحب میں کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا ان دیوبندی اکافرین کے بیانات سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کے نظرین کسی بزرگ کی وفات کے بعد اس کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں اس کی ذات سے ہوتا تھا یہ کچھ باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور آپ خود فیصلہ کریں یہ دوسروں کو بولتے ہیں اور ان کے گھر میں اور کیسی کیسی باتیں موجود ہیں اللہ تبارک وطرہ دیوبندیوں کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں رد وحابی یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ بہ آسانی ان کے رد میں جو ہماری آڈیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ سن سکے اور ان کے فتنوں سے آپ آگاہ ہو جائیں اور جتنا ہو سکے ہماری آڈیوز کو وارس اوپ پر فیس بک پر اور دوسری جگہوں پر جو ہے دوسروں تک شیئر کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں حق کہنے حق سننے اور حق پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ